مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو لفظ حرام جو ہے نا مثلا انسان کسی فندین بھی حرام ہے بندے کا گوشت بھی حرام ہے لیکن دونوں میں فرق ہے وہ خصت اور ذلت کی وجہ سے حرام ہے اور انسان کا گوشت جو ہے وہ عزت عدمت اور شان کی وجہ سے حرام ہے تو تمام کائنات میں اللہ کی اس رمین پر سب سے افضل اعلا جو ہے وہ مسجد الحرام اور اللہ نے اسی نام سے قرآن باق میں متعدد مقام بفرمی سبحان اللہی اسوا عصراب عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء مسجد الحرام اسی طرح اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دیں گے انما المشربون نجس فرا یقرب المسجد الحرام میرا مدنی مشرق بلیت ہے کیا مانا یاد رکھو ایک بلیتی تو ظاہر ہوتی ہے نا نجاست ہے نجاست بجنی ہے لیکن ایک بلیتی اثر ہے معنوی کی عقیدے کی وجہ سے یہ بلیت ہے اس کو اس سال کے بعد اللہ کے اس گھر مسجد الحرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور اللہ کی شان ہے کہ جس بندے کے دل میں شرق کے جراسیم تھوڑے تھوڑے بھی ہونا وہ مکہ میں آ بھی جائے تو اس کو حرم کی جماعت نصیب نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا فیصلہ تو نافذ ہونا ہے تو اللہ نے یہاں بھی فرمایا مسجد الحرام دوشہ کا فرمایا ذَلِكَ رِمَا لَمْ لَمْ يَكُنْ أَعْلُهُ حاضر المسجد الحرام کہ حج تمتو اور حج قرآنو وہ کر سکتے ہیں جو اس مسجد الحرام کے رہنے والے نہیں ہیں باہر سے آئے وہاں بھی اللہ نے فرمایا مسجد الحرام اسی داد میں اجعلتم امارة مسجد الحرام اجعلتم سقاید الحاج و امارة مسجد الحرام قَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ قَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَافِرْ فَقَرْ قَلْتے تھے کہ ہم مسجد الحرام کے بنانے والے ہیں قَعْبَا کے بنانے والے ہیں اور سکایہ ہمارے پاس ہیں پانی حجاج کی خدمت ہمارے پاس ہیں تو ہمیں بھی تو اتنا بڑا مقام ملا ہے اللہ نے فرمایا جاہے لوگ کیا کہہ رہے ہو اس خدمت کو تم ان کے ساتھ ملاتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں تو وہاں بھی مسجد الحرام موسیقا